بعض لوگ اپنے رب کی حمد و سنا کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں ان پر بہت ہی اس سے محبت کرتے ہیں ایک ایک چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو بھی اس نے پیدا کیا اس کو برقس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی چیزوں کو تو یاد نہیں رکھتے ان احسانات کو تو بھول جاتے ہیں لیکن ہاں اگر کوئی کمی بیشی زندگی میں ہے کیونکہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے اگر اس میں صرف خوشیاں ہی ہوتی اور تکلیف دے چیز نہ ہوتی تو پھر تو کوئی امتحان ہی نہیں تھا لیکن خوشیوں کے لئے اس نے ایک اور جگہ رکھی ہے کہ جو اس ٹیسٹ میں پاک ہوں گے انہی کو وہاں پر بھیجا جائے گا انہی کو وہ جگہ آفر کی جائے گی تو بہرحال کچھ لوگ اپنے رب کو بھی معاف نہیں کرتے اور اس کے بارے میں بھی منفی سوچ رکھتے ہیں اور ان کو وہ طرح طرح سے اس پر اتراز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا اب ایسا کیوں کر دیا اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ اپنی ایک سوچ کے تحت ایسا روئیہ اختیار کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کے برعکس جتنی نعمتیں ان کو ملی ہیں ان کو زیادہ گنتے ہیں ان کی طرف ان کی سوچ زیادہ جاتی ہیں لہذا ان کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات نظر آتے ہیں جس انسان کے دل کے اندر شکر کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کو نظر آتے ہیں ایسے لوگ دل سے زبان سے اور اپنے روئیہ سے اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں زبان سے کس طرح اللہ کی تصویح بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کر کے اور زبان کی تصویح جس کے مخصوص الفاظ بھی ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور وجلد ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف حدیث سے اس کی بہت تاقید کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا حضرت ابو حرینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنا بچاؤ کر لو اپنے آپ کو محفوظ کر لو تو لوگوں نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسا دشمن آ گیا کس سے بچیں کس سے بچائیں اپنے آپ کو کاؤں محفوظ کریں آپ نے فرمایا نہیں کوئی دشمن نہیں ہے اس وقت تمہارے سامنے ہاں تمہارا بچاؤ جہنم سے ہے یعنی انسان جب اللہ کی ناشکری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے یا انسانوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو خود اپنے لیے وہ گڑا بود رہا ہوتا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا فرمایا کہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر پیچھے آ کر تمہارا مچاؤ کریں گے اور یہی کلمات کلمات باقیات ہیں باقی رہنے والے ہیں قرار مجید میں آتا ہے نا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونک ہیں چند دن کی چیز ہے لیکن جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ نیک کام ہیں وہ کون سے نیک کام تو ان کاموں کی لسٹ میں ایک ان تسبیحات کا ذکر کرنا اور اللہ کی تاریخ کرنا اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ جن کو آپ نے یہ کہا اس میں ایک تو سبحان اللہ اللہ پاک ہے پھر والحمدلاللہ تاریخ اللہ کے لیے ہے اور پھر لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے یعنی نہیں کوئی الہ مگر اللہ اور اللہ اکبر یہ کلمات جو انسان پڑھتا ہے اللہ کی تاریخ بیان کرتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ تعالی کو بیعب قرار دیتا ہے تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے ایک پروٹیکشن کا باعث ہوں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند کہنے تو چند کلبات ہیں تھوڑے سا ورد ہے تھوڑا سا ذکر ہے تو اس کی ارتی بڑی فضیلت کیوں ہے اس میں آپ دیکھئے کہ پہلی چیزیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے یہ کہنا کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ شیطان ہمارے دل میں ہر وقت بس بسے ڈالتا رہتا ہے یہ جو کیوں آتا ہے یہ کیوں ہے مثلا کوئی کہتا ہے نماز پڑھو تم کہتے ہیں کیوں کیوں پڑھے عبادت کرو تم کہتے ہیں کیوں تو یہ جو کیوں ہے یہ ایک طرح سے اس کے کیوں بھی دو طرح پہ ہوتے ہیں ایک کیوں آتا ہے کہ انسان سمجھنا چاہتا ہے اور یہ کیوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی question کیا تھا فرشتہ نے بھی question کیا تھا انہوں نے بھی کیوں کہا تھا کیوں کہنا برا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا ارادہ پیش کیا فرشتوں کے سامنے وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّ جَعِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِيْفَةِ کہ آپ کیوں انسان کو بنانے لگے وہ تو زمین میں فساد کرے گا خون بہائے گا اور ان کا خیال کو غلط بھی نہیں تھا خیال تو درست تھا کیونکہ ہم دنیا میں اس کاملی ثبوت دیکھی رہے ہیں یعنی even angels ask تو question دونی چیز نہیں ہے اتمنان قلب کے لیے question آتا ہے دل میں کہ انسان کسی چیز کی حقیقت کو سمجھے اسی طرح اور مواقع پر بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی جا رہے تھے راستے میں ایک بستی پر سے گزرے تو وہاں پر بستی جو تھی پوری تباہ ہو چکی تو ان کے ذہن میں بھی کیوں آیا کیسے کہ یہ کیسے اٹھایا گا اللہ تعالیٰ اس کی دوبارہ سب کیسے بنیں گے مرنا مرنے کے بعد جی اٹھنا پھر حساب کتاب پھر یہ کیسے کیوں اس طرح یہ سوال سب کے ذہن میں آتے ہیں خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال آتے ہیں سوال پارا برانکہ کیسے سوال راستہ کھلتا ہے علم حاصل کرنے کا یہ کیریاسٹی انسان کے اندر رکھی اسی لیے گئی ہے تاکہ انسان کچھ سیکھ سکے کچھ حاصل کر سکے اگر یہ سوال نہ ہوتے ہم عقل کا استعمال کہاں سے کرتے ہیں تو جب پوزیٹیبلی ہم سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بات کو مزید سمجھنے کے لیے لیکن ایک سوال ہوتا ہے اعتراض کے لیے کسی کے کام کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو حقیر کرنے کے لیے اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کو اس کی شان سے کم کرنے کے لیے تو یہ دوسری طرح کا سوال اگر ذہن میں آتا ہے کہ جس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا خیال آئے یا ایسا اعتراض ہو کہ انسان سمجھے کہ یہ جو کچھ کیا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو یہ کرنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یا یہ کہ یہ کیوں ہو اور یہ تو اس انفیر اس انجسپ وغیرہ وغیرہ یہ چیز جو ہے جب انسان کے اندر آنے لگتی ہے تو ان وسوسوں اور ان باتوں کا اور اس نیگٹیوٹی کا علاج کیا ہے انسان کرے کیا اس کے لیے جو حل بتایا گیا وہ ہے اللہ کا ذکر کہ انسان کی دل میں جو ہی ایسی کوئی بات آئی تو انسان کے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی بھی غلط کام کرے یا کوئی ناانصافی کا فیصلہ کرے یا کسی کے ساتھ ظلم کرے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے اس کے تو سب سے پہلی صفت جو قرآن مجید میں اپنی بیان کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ انتہائی مہربان بار بار رحم کرنے والے ہیں اس لیے اس کی تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں کوئی نقص ہو اس کا ہر کام جو ہے وہ فائدے کا ہی ہے پھر آپ دیکھیں کہ اس کو مزید یہ تو اس کو یعنی ہر چیز سے بے عیب قرار دینا ہے جو ہی وسوسہ ہے کہ سبحان اللہ ہو نہیں سکتے دوسرا ہے والحمدللہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں بلکہ یہ بھی کہ اس نے تو اتنے اچھے کام کیے کہ سب تاریخ اس کے لیے تو کہہے کہے یہ انداز ہے ایک سلبی سلبی انداز ہوتا ہے کہ کسی کو کسی نمنفی چیز سے پاک کرنا اور ایک جو ہے وہ تعریفی انداز ہے جس میں اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان ہوئی والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اور اس کی توحید کا بیان واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا مجھ سے بھی بڑا تمام انسانوں سے بڑا اور ساری مخلوق سے بڑا تو وہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کوئی بھی غلط کام کرے ایسی چیز کریں کہ جو نہیں کرنی چاہتی اس لیے جو شخص سوچ سمجھ کے اللہ سبحان و تعالی کا ایسا ذکر کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی شیطان سے ایک طرح سے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے اور غیامت کے دن بھی جبکہ ہر طرف کوئی بھی انسان ساتھ نہیں ہوگا اور انسان ہر چیز ایکسپوسٹ ہوگا نہ اس کے پاس لباس ہوگا نہ ہی کچھ اور نہ کوئی چھت ہوگی نہ سایا تو اس وقت یہ کلمات اس کے اردگرد آ جائیں گے اور اس کو اپنے حصار میں لے لیں گے تو اس لیے سوچان کے لیے بہت فائدہ مد ہے